یہ ریڈیو ہمالیا ہے آج جنوری دوہزار تیس کی اکتیس تاریخ اور ہمارے سٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے چار بجا چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر امجر عیوب مرزا سے خبریں سنیے گزشتہ روز تحریک طالبان پاکستان کے مبینہ حملے میں پولیس لائنس پشاور کی مسجد میں خود کش دھماکے کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد تقریباً سو ہو گئی ہے کئی آلہ پولیس افسران بھی حملے میں ہلاک ہوئے ہیں جس کے بعد افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ درجنوں پولیس والوں نے خیبر پختنخواہ میں اسطیفے دینے شروع کر دیئے ہیں ادھر تفریق کے لیے کشتی میں سوار اکتالیس فورٹی ون بچے کشتی ڈوبنے سے ہلاک ہو گئے ہیں کشتی میں ففٹی سیون بچے سوار تھے یہ واقعہ ٹنڈا ڈیم کوہار زلہ میں پیش آیا بچوں کا تعلق اسلامی مدرسے سے تھا آئی ایم ایف کا وفت آج اسلام آباد پہنچ رہا ہے دریئی اسنا پاکستان میں ڈالر اوپن مارکٹ میں دو سو پچھتر روپے کا ہو گیا ہے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں روٹی کی قیمت تیس روپے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ فیصلہ تندور مالکان نے کیا ہے مقبوضہ گلگت بلتستان میں شگر برالدو سمیت گانچے بلغار اور دیگر علاقوں میں شدید سردی کے باوجود لوڈ شیڈنگ میں کمی نہیں آ رہی اور علاقے کے لوگوں نے اتجاج کا اعلان کیا ہے سکردو شہر اور گردو نوا میں بائیس گھنٹے روزانہ بجلی غائب ہے اور لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے تاجروں کا دیوالیا نکل گیا ہے عوامی ایکشن کمیٹی نے کہا ہے کہ اگر عوام حقوق کے لیے باہر نہ نکلے تو بہت دیر ہو جائے گی عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنے بیان میں کہا کہ موجودہ حالات میں خاموش رہنہ سب سے بڑی غداری ہے پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر کے شہر مظفر آباد میں اپر تارک آباد میں پانی کی شدید قلت کے باعث عوام پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں ہفتے میں ایک دو بار دس منٹ کے لیے پانی آتا ہے انڈلینڈ ریونیو ویلفر اسوسییشن کے صدر شاہد محمد میر نے مظفر آباد میں کہا ہے کہ مطالبات کی منظوری تک ہر تار جاری رہے گی اور لیٹر آف ڈیمانڈ کی منظوری کا نوٹفیکیشن جاری کرتے ہی ہرتال ختم کر دی جائے گی ورنہ چھ ماہ تک بھی ہرتال کرنا پڑی تو کریں گے ایران نے پاکستان کو مارچ دوہزار چوبیس تک ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے پر کام مکمل کرنے یا آٹھ ارب سوری اٹھارہ ارب ڈالر ہرجانہ دینے کی دھمکی دی ہے دوبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المکتوم نے چوراسی مربع کلومیٹر پر پھیلے المنہاد اور اس کے مضافات کو ہند سٹی کا نام دینے کا اعلان کیا ہے یہ اقدام دوبئی میں بہتی شہریوں کی کاروباری خدمات کے اطراف میں دیا گیا ہے کابل میں پچھلے تین ہفتوں سے کارخانوں کو بجلی کی فراہمی معطل ہے اس کے علاوہ قدار صوبہ میں ایک سو ستر کارخانیں اور فیکٹریاں بجلی نہ ملنے کی وجہ سے بند ہو چکی ہیں آپ ریڈیو حمالیہ سن رہے تھے اگلے نیوز بولٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجدیو مرزا کو اجازت دیجئے